جو میرا پتر اندر آیا ہے تب تو بھلے انہیں عمدی آئی دست ہے ماما میں نے میرے کاری ری کاری یوب نے اسے پتر نے میرے جار نے کاری یوب پتر نے پڑھ کر رکھا کاری یوب نے زبردستی گوڑ کا خواہ سڑ گیا درس کو بدنام کرنے کی خوش کی جا رہی ہے آوان برادری کو اور یہ ان کے پی رہنے کا درس ہے ناظرین گزشتہ رات ایک ناخشکوار واقعہ سبور میں پیش آیا ہم ان کے گھر ہیں اور جس بچے کی دیتھ ہوئی ہے یا جس بچے کو مارا گیا ہے یا اس کے ساتھ جو بھی واقعہ پیش آیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے جانتے ہیں اس بچے کی والدہ سے کہ اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا اور انہوں نے کیا دیکھا بچے نے آکے گھر میں کیا بتایا اسلام علیکم علیکم جب آپ کو پتا چلا کہ بچے کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا ہے یا کسی نے میڈیسن دی ہے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کیا جو میرا پتر اندر آیا تب تو بھلے انہیں آمدیاں ہی دست ہیں ماما میں نے میرے کاری یوب نے جو میرا جار ہے میرے جار نے کاری یوب پتر نے پڑھ کر رکھا کاری یوب نے میں نے زبردستی گوڑ گا خواہ سڑ گیا انڈی سینے تھی آتھ مل دے گیا ہے ماما میں نے اندر ڈاک کے انہیں تو شدد گیتا میں نے انہوں نے نا مارے انہوں نے اندر ناڑے ڈاک سڑے ہیں مار مار کے دروازے پر اندارہاں کسے دروازہ نہیں کھولا پر لاوے کسے نکے تھا میں نے دروازہ کھولیا تو میں تو نسدہ آیا انہوں نے نسدہ ہی اٹھوں آیا ہم دے ساتھوں نے سبتہ پہلے میں نے اے گال دا سی اے گال جہوں دا سرے ہیں ناڑی انہیں اُلٹی شروع ہو گئی اوہ سبات اُلکوں کو گال نہیں ہوئی میں نے ان تکیا اُلٹی کی تھی اس کے میں درانی میری جیورہ میرا کوڑے اوہ لگیا انہوں نے چکن میں نسدی ٹوڑ گئیاں پر یوں کوڑے میں انہوں جا کہا کہ ظالمہ کہ اے دیتے میرے پترین کہ اے خواہ سڑی میرے پترین انہیں اتنیا گندیاں گالیاں اتنا گندہ بکواس کیتا ہے انہیں اکھیں تو نکل دی اوہ فلانگیں ٹھنگیں میں نے بدنام نہ کری ہیں ایک سیکنڈ بھی میں نے امید ہے کہ میں تو کھلوتی رہن دی اوہ مارنے تے تڑھ لیا اتنا کیوں دے تے خون سوارا دوجہ نمبر تے ہیں کہ اس نے دیہ تمیز نہیں اور تنا بولنے تھی نہ اس نے کھو کمیز پائی ہیں دی نہ کو بنین پائی ہیں دی نہ کو تچہ در لی ہیں دی اس طرح دا بد تمیز بد لیا تے بد زبان کاری آیا بڑا آگیا وہ غیر تنی ہم دی تھی پینڈ نگال کرنے دی اتنی انہیں گال کیے میں کار آگیاں نا چلی اس کا کسی اور بچے نے بھی بتایا یا ڈریکٹ آپ کے بیٹے نے بتایا نہیں میرے پتریں ایک منت پہلے رات نہیں رہندا ہے کاری رہ جانا صبح فجر رہے جاندہ ایک رات رہے اپنے یارانا صبح آگے دے سے ماما منو کہا اندین میرے یار کاریوب ریڈا چنگا نہیں آئی اور بچے آنا زیادتی کردہ کمرے چڑھا کے لیکن اندین جے اگر تکرے رات رہے تو کاریوب نے بلایا تو زیادتی کردہ بچے آنا آگے منو سارا دے سے میں پترہ تیرے نالتے نہیں سنا کیتی اندین نہیں میں ایسے گلے میں تنوں کو آر لے ہمڑی ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی اور بچے بھی بول سکتا ہے یا کسی اور بچے کے ساتھ بھی زیادتی کیا جہاں بچے نے زیادتی کی تیسے تاہیو دے ہیارانے دے سے ہیں پرہ لے ہی نہیں پتا ہوں نے میرے پتر نے اپنے اکھانا تاکھ لیا تاہو دے دشمن ہو گیا کیا بتا ہے انہوں کیے کر دیا تاکھ لیا سو جو پیپر دے رہے دسویں دے جدا سے جھٹ گیاں گیا نہیں اوہ سو بات میں ترلے سے منتا کر رہی ہیں میرے پتر اندھا میں نہیں درست جانے ماما میں نور کرے پاس اٹھ میں اتھے نہیں جانا ہے میں پوچھے آتے تیرے کی اوہ یا کی وجہ کی برہ وجہ انہوں نے دسیاں دا میں جانے ہی نہیں ہے میں تو ترلے منتا کر دی رہی ہیں برہ کوئی نہیں گیا کاری ادنا نہیں درست ہوئی انہیں کیتا سو ترلے پتر ہے تو لائے کے تیرے اتنا ذہین ہے وہ اتھے پڑ دو سال لائے پھر جتا دل کر دی ٹھول دیا میرے آکھے تو منیا کو نہیں کہا رہی اسے کاری دنان دے با آکھے مان گیا شام دی زان تو بعد گیا ہے پتہ نہیں نماز پڑھی سنی سے پڑھی کے کئے کی تس درست ہو گیا ہے اوہ سو بات یہ نہ گھوڑنا دیتے گیا کے کئے کیتا ہے کے نہیں مہین کیتا ہے جب آپ درستگاہ میں گئے ہیں آپ اکیلی تھی یا کہ آپ کے ساتھ کوئی بندہ اور بھی تھا کوئی وٹنس تاک ہو میں پہلی دفعہ جمع گئی اکیلی تھی بعد میں جو ہے کہ ساتھ میں جیڑ تھا اوہ سو پہلے میں دس چھٹ گیا ہنگے نوہ سو بات لگے نے درست کہ اپنے پتروں کا ریوب جنے گولگاں نال دیتے گا سو کلاس فیلو یا یا سو کرام چار دیڑے لگا تار بلانا ہن دیرین چار دیڑے ہن دے ننٹین تو ہسی نے یہاں دے کہ درست نہیں پڑنا جانے روزو نو آج اندی بلان جس دیڑا کھو دینہ نے زہ روز دیڑے گی نو بلان آئے میرے پتر ہاک دے رہے ہن مانو آہ دے رہے ممو میں ایسے درست نہیں پڑنا ممو میں ملوڑ دا ہاگر آجا ممو پسے بھی درست sah jal کرادے میں ہوتھے ٹوٹ جانا میں ایسے درست نہیں پڑنا میں آہ دینہ کے کاروں وہنہ دا میں جانے میں سے بھی ترہ درست پڑنا میں درست نہیں پڑ دی فلیس والوں نے جو بچے اٹھائے ہیں کیا وہ آپ ملزم ہے یا کوئی ہو رہا ہے جی کہ تو ایک کلاف کل ہوئی سرام تو دوجہ نہیں آئی ہے دوجہ کاری یوزہ بڑھا بڑھا ہے جیڑا نال ہے وہ نہیں آگی روحان انہوں نے کھڑے آئی ہے تو فلیس والوں نے تعاون کیا یا نہیں جی آپ فلیس سالے ساڑنا بہت اچھا تعاون کر دینے پر جس ٹیم ہی گیاں سرنا بہت اچھا تھا ان کی طرح بہت اچھی انہوں نے تبیئے تھے بہت اچھے اور اہلاکے انہوں نے بڑی اچھی طریقے نہ رہا تھا سانونہ گاہر کی تا سانونہ سمجھ نہیں جیسی تھی سانونہ گالت سمجھائیے سلام علیکم کیا لگتے ہیں آپ بچے کے میں چاہتا ہوں اس کا تو جب آپ نے آپ وہاں پہ گئے ہیں آپ نے کیا دیکھا میں اسے جشت گئے بچہ جب آپ نے دیکھا ہے نا کار ہے بچہ اچھے کارا پہا ہے پس صرف پچھان گئے ہیں یہ بجا ہوگی ہے کہ چیز بچے نے کھا دی ہے جنہیں بجا تو اچھے کار دیا ہے جس ہو کر اسے اچھے گئے ہیں انہوں پچھان انہوں نے ابگو پاد گال بلوچی کرنی شروع کر دیتی ہے پس جب گال بلوچی کرنی شروع کر دیتی ہے اسی کارٹو رہے ہیں سانونہ بچے دی ٹینشن ہے اسی کارٹو رہے ہیں بس ایتھو تاکی میں جرال بیان ہے نا میرا کہہیے جرال میں اتھے سونے آئے ہیں ادھر جا کے کس کے ساتھ ملاقات ہوئی آپ یو صاحب یو صاحب یو صاحب جب آئے نے بار یو صاحب وہ اندرے لنمے پہے ہیں اسی جاکا کہا یو صاحب کوئی ساڑھا بچہ اسبتال پہنچ گیا اس بچے چیز جتی کہیے پیر بچہ تو اسبتال پہنچ گیا انہوں نے بار نکل کے گالی بلوش کرنیے شروع کر رہتی ہیں اندر نے تو اسی بچن ڈال کے اکرایا تھے بچہ دستان در عباد آیا تو تیہ لینہ آیا تھا بہت زیادی انہیں کی تیہ تھا نہ انہوں نے خمیز پائی نہ انہوں نے پنیان پائی اسی لالتی حسان دیا ہی کوئی بھی عورت کا سامنا نہیں کر سکتی اسلام علیکم حضرت اسلام کیا نام ہے یہ آپ وہ مدبئی حمزہ بچے کو جب آپ نے غسل دیا تو کیا محسوس کیا آپ نے جس پہ میں انہوں نے غسل دیا پی سنیا بچے نے تاچے کٹا گیا میری چند پائی پی سن زیادہ تشدد کیا گیا تھا جی زیادہ تشدد کیا تھا اس کے بہت فائی دنیب پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد علی خیالی اور آپ دیکھ رہے ہیں دی این 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 ناظرین اس وقت ہم مجود ہیں سبور شریف میں گزشتہ راج جو ایک ناخشدوار واقع پیش آیا ہے ہمارے ساتھ مجود ہیں کاری عیوب صاحب ان سے جانتے ہیں کہ واقع کی کیا حقیقت ہے اور یہ جو الزامات کی بچھاڑ ان کے اوپر آ رہی ہے اس واقع کی کیا حقیقت ہے اور انہوں نے کیا دیکھا اسلام علیکم سلام کیسے ہیں آپ سار جی ٹھیک ہوں ساری صاحب یہ جو گزشتہ رات واقع پیش آیا ہے اس واقع کی کیا حقیقت ہے کیا یہ الزام ہے یا واقعی اس میں کوئی صداقت ہے جی کاری ملکہ بھی الزام ہے تو وہ بچہ پڑھنے نہیں چاہتا تھا گارلو نے اس کو اندھا کسے بیچا ہے وہ پانچ دن کی وجہ چود دن کے بعد آیا مجھ سے اتنے ملاقات کی میں نے پوچھا رہا میں نے کہا بیٹا پڑھنا نہیں سار جی پڑھنا ہے میں کہا پڑھنا ہے پھر صبح اپنے امیہ بھی ملاقات کیا کتنی میری ملاقات ہے اس سے دیتا ملاقات نہیں ہے بچہ باہر سین میں آگیا ہے باقی بچے کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا کھانا کے بعد میں اس کو بلایا ہے اس کے دوسرے کلاس پر لوگوں کہ بلائیں اسے اندر میں جو سبق میں نے بلایا ہے اسے بتا دو انگلیج کا اور اسلام لازمی کا بچے نے کہا ہے سار وہ ٹائلنٹ درب گیا ہے دوبارہ بلایا ہے وہ کہتے نہیں کہ وہ گھر بات گیا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے گولی کہا لی ہے خدا جانے گولی اس نے گلی بھی کہا ہی ہے مدرسے میں کہا ہی ہے اس کے لیے ہمارے پاس مدرسے میں بہت رداز سے پندرہ میٹر آیا ہے باقی کوئی بات نہیں ہے تو یہ جو کہہ رہے ہیں جی کہ کاری صاحب نے جاتی کرتے ہیں میں نے دیکھ لیا یہ کیا ہے یہ صاحب الزام بات سی ہے یہ بچوں سے دوسرے بچوں سے پوچھ رہے ہیں درس کو بزنام کرنے کی خوشکی جا رہی ہے آوان برادری کو اور یہ ان کے پی رہنے کا درس ہے یہ میرا کلے کا نہیں آیا ہے یہ سباور شریف ہم چورا شریف والوں کے مریض ہیں سارے پیر صاحب کے مدرسے کو اور مجھے اور آوان برادری کو بزنام کرنے کی خوشکی جا رہی ہے کتنا عرصہ ہو گیا سارے اس مدرسے کو مجھے پینتی سال ہو گئے ہیں اس کو چلاتے ہوئے میرے جو پہلے شکرد ہیں میرے باہین چھوٹے فاروق صاحب اس گاؤں کے دس بچے مکمل عالم ہیں اس مدرسے میں پڑے ہوئے جو دائیں بائیں مستوں میں اسکولو میں جوٹیوں دے رہے ہیں آج تک کسی صاحب کا طالب ان سے پوچھ لیں کہ میں اب تو میں مار ہوں پالج کا مریض ہوں میں میری صحت ایک طرف سے سردی میں نے یہ لیکشن سے جوٹی بکٹا دی تھی مجھ کو رات کو جہاں باہر نہیں رہنا پڑتا اس لئے میں پینتی سال سے مدرسے ساتھ پڑا رہا ہوں اور تئیس سال سے جامعہ مسجد میں بھی جوٹی دے رہا ہوں اور گاؤں کے ہر کشی غمی کے موقع پر ان کے ساتھ شامل ہوتا ہوں بچے کا جنادہ کس نے پڑا ہے جنادہ میں نے پڑا ہے تو اتنا عرصہ ہو گیا ہے پہلے کوئی اس طرح کا واقعہ تو نہیں ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا تو اس واقعہ کی وجہ کیا بنی کوئی دشمنی ہے کوئی مارید اس کے بچے کے ساتھ بچے میں میں نے ایک عفتہ پہلے اس نے مجھے آن دیا کھوٹلے کھوٹلہ جامعہ مسجد مہارہ سنٹر تھا بچے کو خود چھوڑ کر آتا تھا خود چھوڑ کر آتا تھا تو جس پہ الزام لگایا گیا ہے وہ بچہ کون ہے وہ بچہ اس کا کلاس والو ہے ایک سال ان کو کٹھے پڑتے ہوئے ہو گئے کوٹلے ہم نے آن بھی کٹھا کر آجانے جاتے رہے ہیں اس کے ساتھ صرف زیادتی کی جا رہی ہے کہ اس نے اس کو گولی کھڑائی ہے کسی بچے نے اس کو گولی نہیں کھڑائی یہاں سارے طالب علم اس بات پہ گواہ ہیں اور یہاں اسٹار بھی اس بات پہ ہوا تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایف آئی آر انہوں نے دیئے اور ایف آئی آر پہ جو دفعہ بغیرہ لگائی گئی ہے تو یہ قانونی طور پہ لگانی چاہیے تھی یا نہیں نہیں یہ غلط ہے ایف آئی آر میں جو انہوں نے بیان دیا ہے جتنی بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ مدرسے میں بچہ دس منٹ دس سے پندرہ منٹ رہا تھا اس سے زیادہ نہیں رہا ٹوٹلی دس سے پندرہ منٹ ٹوٹلی دس سے پندرہ منٹ بس ناظرین یہ مدرسہ کے کاری صاحب ہیں اور یہ بڑے پرانے یہاں پہ جو مدرس ہیں بلکہ ان کی ساری فیملی جو ہے کسی نہ کسی عوضے پہ فائز ہیں محجد ساتھ جامعہ محجد ہے اس کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور درس میں تقریباً پینتی سال ہو گئے ہیں لیکن پینتی سال میں آج تک کوئی اس طرح کا ناہشگوار واقعہ پیش نہیں آیا تو اچانک یہ واقعہ جو پیش آیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی راز چھپا ہے تو اگلی جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو ساری جو ہے بات آپ کو اگاہ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے جو ان کے زبانی جو آپ نے سنا کہ ایف آئی آر بھی جو ہے وہ سارا سارا زیادتی ہے اور آوان برادری کو جو ہے وہ بدنام کیا جا رہا ہے تو اس میں جو ہے اللہ تعالی جانتا ہے کہ کیا صداقت ہے اسی کے ساتھ اپنے مذبان محمد رفیالی کو اجازت دیں ملتے ہیں آگلی ویڈیو کے ساتھ پاکستان جندہ آبا